حضرت موسیٰ علیہ السلام جتا کوہ تو اٹھتے کہے عرض کی تھی مولا اپنے کلام دے نالچاشنی بخش رب کائنات نے فرمایا موسیٰ جا پہلے پہلے میرا ایک یار میرا دلدار جڑا فوت ہو گیا بنی اس رائی دے چوک دے بیچ پہ ہے انہوں کفن و دفن دے کے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے جا کے دیکھے یا کیے روڑی دیتے لوکہ نے سوٹیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا فرمادے نے انہوں روڑی دیتے کیوں سوٹیا ہے ایتے اللہ دا یار اللہ دا دلدار لوکی آنے نے بڑا گناہ گاہ رہے بڑا سیاہ کارہ بڑا بڑا حمال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمادے نے پر رب نے آکھے ہے میرا یار میرا دلدار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں کفن و دفن دا احتمام دینا شروع کر دیتا امتیاں نے بکھیا انہوں نے اکھے لگ دیا کڑا ہی چنگا ہوئے گا لوکہ نے بھی ناظرت موسیٰ دینار رل کے انہوں نے کفن و دفن دا احتمام کی تا جدو فارغ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور تے گئے عرض کی تھی مولا لوکھی آندہ نے بڑا گناہ گاہ رہےię لوکھی آندہ نے بڑا بڑا گناہ گاہ رہے سیاہ کارے ب MEL سے پر تو کیا ہے میرا یار میرا دلدار بزا کی ہے رب کا انہوں نے فرمائے جنہا تیرے تھے نازل ہانوالی کتاب جدو بھی کھول دا رہی ہے تیرے ہوتے لکھاں تے درود و سلام سونے یعنی سرکار علیہ السلام تے درود و سلام پڑھ دا رہی ہے سونے ہاں ایدی شان ورہ ورہ اس واسطے وے کہ تیرے تے درود پڑھ دا رہی ہے جے بنی اسرائیل تا بندہ درود پاک پڑھے تے عزمتاں تے شانہ مل جان تے اسی تے سرکار دے اے گلام سانو کیوں نہ مقام ملے کیوں نہ شانہ ملے اچھے آواز نہ پڑھو صلات و سلام علیکہ سہول اللہ والعالکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ و سلام علیکہ یا سیدیا محبوب رب العالمین جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی بلا تاخیر میں ہدا ترجمہ و تفسیر کرنا چاہنا عشق مصطفیٰ تے محبوب فرمایا رب کائنات نے قرآن نو نازل فرمایا کل محبوب فرما دیجئے ان کن تم تحبون اللہ اگر اللہ نال انن محبت تے تیرے امتیاں نو تیرے محبوبان نو تیرے پیاریاں نو تے فتویعو نی تیری تبا کرن تیرے فرما بردارو جان تیرے نال عقیدت رکھن تے یحبیب کم اللہ میں اللہ اپنے محبوب نو اپنے امتیاں دے بچ پیغام دن دے پہا کہ محبوب نو کہہ دے تیری تبا کرن تیری فرما برداری کرن تیرے نال محبت رکھن تے میں اللہ اپنے محبوب نو اپنے امتیاں دے پھر محبت دے اصول نے کہ جنہ دنال محبت کتی جان دی او دے بچو ایب نی لبی آجان دا تے جڑے ایب لب دنے ایدہ مطلب بے انہوں پیار ہی نئی انہوں محبت ہی نئی آو پھر صحابہ اکرام علیہ میرے دوان دی طرف چلیے حضور دی بار کا چلز کتی سونے یہاں محبت کریے تے ملے گا کی تے کنی کے محبت کریے ازرات دے بکار میرے آقا کریم علیہ السلام ازرات دے بکار میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او دو تاک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکد جدو تاک اپنی ماں نالو زیاد اپنے باپ نالو زیاد اپنے شگیاں ساتھیاں نالو زیاد میرے نال محبت نہ کرے گا جے اگر اپنے ساتھیاں نالو زیاد اپنی ماں نالو زیاد اپنے باپ نالو زیاد میرے نال محبت کرے گا او دو یو کامل ایمان والا ہوئے گا آج راتے دیوکار نماز کلو پوچھے تیرا ایمان کیوں نے آکھیا میرا ایمان محبت اللہ ایمان کلو پوچھے ایمان کیوں نے آکھیا سن لو میرا تکہ جائے میرا تی ایمان محبت کیوں نے آکھیا جن لو مل جائے کربت سونے تی اوہ ربد قریب ہو جاند آئے جن لو مل جائے کربت ہے سونے تی اوہ ربد قریب ہو جاند آئے جن لو ہو بھی دور محمد تون رب عودت دور ہو جاند آئے جن لو ہو بھی دور محمد تون رب عودت دور ہو جاند آئے جن لو ہو بھی دور جن لو ہو بھی دور لیکن محمد تون لیکن محمد تون محمد تون تون نو موسیقی اللہ اکبر موسیقی 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 پھر اس کیوں نہ کیا عشق کردائی اپڑی مرزید کم عشق کردائی اپڑی مرزید کم نہ راہ بیکھ دائی نہ کھراں دیکھ دائی عشق کردائی اپڑی مرزید کم نہ راہ بیکھ دائی نہ کھراں دیکھ دائی جتھے چاندائی جھکا دیندائی عشق دسر جتھے چاندائی جھکا دیندائی عشق دسر نوئے کربلا دنوں کا بات دیکھ دائی اے جتھے عشق جو کہا دیندائی کوئی شہ نہیں بیکھ دا کوچھ بھی نہیں بیکھ دا حضرت اتی بکار آؤ ربی بن کام بنو سرکار فرمایا جویں اے تھی محبت کرنے ساڑے نال عشق نال او تھے بھی ساڑے نال ہی رمیں گا او تھے بھی ساڑے نال ہی رمیں گا او پھر میں اگری گل کردائی جا ہوں ایک آرابی حضور دی بارگتی بچ آگیا حضور دی بارگتی اندر ایک آرابی آگیا ارج کردہ سونیاں قیامت کا دعای گی مرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو قیامت واسطے کیڑی تیاری کیتی آگیا میرے کڑ پچھنٹے آگیاں کہ قیامت کو دعای گی تو کیڑی تیاری کیتی آرج کیتی سونیاں نماز آتے پڑنا ماں پر اونا نماز آتے بھی میں نو مان کوئی نہیں سوڑیاں روزے رکھنا ہوا ہے پر اونا تے بھی مان کوئی نہیں سوڑیاں صدقاؤں خیرات کرنا ہوا ہے پر اونا تے بھی مان کوئی نہیں میرے آقا فرمایاں پھر کیڑی گلدہ مانی عرض کی تھی سوڑیاں ایک کو گلدہ مانے میرے آقا فرمایاں کیڑی گلدہ مانی عرض کی تھی سوڑیاں والاں کنی اوہی بلدہ ورسولہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی بار کا دیوے چرد کردہ سوڑیاں ایک گلدہ مانے میرے آقا فرمایاں کیڑی گلدہ مانے عرض کی تھی سوڑیاں اللہ تے ہو دے محبوب نال پیار جو کرنا اللہ تے ہو دے محبوب نال عشق رکھنا محبت رکھنا میرے آقا نے اے نہیں اکھیا کہ اے تو اے نہ کرنے لیکن نماز دی پبندی اور زیادہ کر اور عمل زیادہ کر حضور فرمایا جس نو جس دن محبت ہوئے گی کل قیامت والے دن او دن نال ہوئے گا جنو جدہ نال عشق ہوئے گا کل قیامت والے دن او دے نال ہوئے گا ادھا مطلب ہے انس کہہ دیا ہے عربی نو کہ تمہیں ساڑھے نال ہوئے گا کیوں تو ساڑھے نال عشق رکھنا ہے تو ساڑھے نال پیار رکھنا ہے آئے آئے تے پھر کل قیامت والے دن جد ہوئے گا عشق رکھن والے اگر کمارہ موٹا گناہ گار بھی ہوئے نا تو حضور پھر بھی سینے نال لال ہے میرا وجہ دان کہندہ ہے گناہ گار جو معاشر میں فریاد کریں گے اے عشق والے آواست گال گناہ گار جو معاشر میں پھر یاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے رب اپنی مابوب نواقے کا سونیاں اے تیرے نالشک رکھن والے نے تیرے نال محبت رکھن والے نے گھولاموں اے نا نوما بوب کہہ دے ہو کہ گھولاموں سنا دو سنا دو یہ مجدار سنا دو انہ گھولاما نو سنا دے ہو سنا دو سنا دو یہ مجدار سنا دو ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے کل قیامت والا دن ہوئیں گے رب کہیں گا ماں بول اے جڑے تیرے نعشک رکھ دے رہنے محبت رکھ دے رہنے ان تو جان تے جاننے اے دو سرکار شفات بن کے آنگے شفاتی شفات کروانگے ساڑی شفات تم دی جائے گی سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گے زلفیں کل قیامت والا دن ہوئے گا کیسا مقام ہوئے گا کہ جدو سرکار دیاں زلفان کھل جان گیا سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں کھل جائیں گے اور محبت کی بخششی کھاں اسرائے کریں گے اور محبت کی بخششی کھاں اسرائے کریں گے اسرائے کریں گے ازنات تیوکار اے پول سراج ڈیوال نالوے زیادہ بری کے اور تلوار نالو زیادہ تیزے رب محبوب لکھئے گا سونیاں گبرانہ نہیں محبوب برج کرنگے مولاں اے پلس رات بڑی بری کے اور سونیاں وال نلو زیادہ ہیں اے سونیاں بری کے تلوار نلو زیادہ تیدے رب فرمائے گا سونیاں اے کہہ روکہ جبتے ابو جال برگیاں واسطے میں امیہ برگیاں واسطے میں ابو لاب برگیاں واسطے میں سونیاں تیرے نل پیار کرنوالیاں نالتے ہی پیار کرنگے یہ کہہ رو غزب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے یہ کہہ رو غزب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے اجلاتے دی بکار عشق دیاں گا اللہ کردہ جاوے میرے معبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف دے اندر میں ایک جنابے والا یہودی دا بچہ نوجوان جیدہ نام عبدالقدوس نوجوان سونا نوجوان ان روز یہودیاں دے بڑے عالم آکھنا بد مزبہ کہنا کہ اللہ دے محبوب نو نہیں ویکھنا جیڑا ویکھ لندہ او دے یو جاندہ او دے دل دے بچہ عشق آ جاندہ او دے دل دے بچہ محبت آ جاندی یہ لیازہ ہووے نا دے نا ویکھو نا او دے عاشق ہوو عبدالقدوس نے کی کیونکہ تا ایک دن او نے اکھا روز ہی ڈاک دینے ایک قدرتی گالے جس پاسو بندے نو ڈاکیا جائے اسے پاس ہی ہو جائے گا جیڑے کام تو انہوں روکیا جائے او اسے پاس سے جاندہ عجراتی دیوکار جدوں انہوں ڈکیا آنا بھی اے گلی نہیں جانا یا انہوں گلی آنے دے بچہ جدوں محبوب آوے نا تے انہوں ویکھنا نائیں انہوں ویکھنا نائیں عجراتی دیوکار اگلا دینا یا سویں نے سویں رہی ادرو آب آج بہ گئی محمد آگ یا اس گلی دے اندر عجراتی دیوکار میری آکا نے نماز پڑی این نماز پڑن توباد میری آکا گری دے بی چو گزر رہے ادرو آب آج یہودیاں نے دے دیوoli اُنہاں نیکھے سون لاؤ اللہ دہ نبی آریا جی اللہ دمہ بہ بہ آریا ہے اپنے اپنے کران دے اندر بچیاں نو لائے جاؤں نو جوان نو لائے جاؤں جڑا بیکھلیں دہ کلمہ پڑھلیں دہ مسلمانوں جاندہ عجرات جنابے والا جدوں ایک ال سنی یہودی آلم آگیا اپدل کو دوست تمہیں اپنے کار چڑھا جائیں اپدل کو دوست آن دیستا جی تُسی چلا جاؤ میں تھوڑی دیر نو جانا میں میں بکھڑا چانا میں بوب کے ڈس ہونے جیدے چرچے جنابی والا ساڑے اُس دا کر دینے از راتی دیوکار او ڈٹ کے آئے کھلو گے آئے جدو کھلو گے آئے اے دروں میرے آقا یار اینے کھراما کھراما میرے آقا یکی یکی گھلان پیچھے پیچھے آ رہنے جدو جنابی والا اپدل کو دوست دے کولوں گزران لگے انہیں جنابی والا جدو چاکا دے چیرے آلوے کھی آتے ویکھ دائی رہ گیا ویکھ دائی رہ گیا ایک ماں کے بدن گورا سا بدن نیچی نظرے کون کی خبریں ایک ماں کے بدن گورا سا بدن نیچی نظرے کون کی خبریں وہ دیکھا کے پھر بن وہ سنا کے سکھن دھورا جیت گیا تانے مانے دھانے ہاں جیت گیا مورا تانے مانے دھانے ہاں جیت گیا مورا تانے مانے تانے ہاں جیت گیا مورا تانے مانے دھانے ہاں جیت گیا مورا تانے مانے دھانے ہاں جیت گیا مورا تانے مانے دھانے ہاں جیت گیا مورا ہاں جیت گیا مورا نکالا نہیں جاتا ہے جو دل میں بس جائے اسے نکالا نہیں جاتا ہے آنم بی رات بچھوڑے والی پال جھال سکھیاں بانے آنم بی رات بچھوڑے والی پال جھال سکھیاں بانے جو کئی کئی دے شکی دے اندر اوہو درے دے پہچانے جو کئی کئی دے شکی دے اندر اوہو درے دے جار عزرات دیوکار عبدال کو دو سینسا یاشک ہو گیا کہ جنابے والا جدو سرکار دی زیارت نہیں ہوندی جی سندے اندروں طاقت موک جاندی ہے طبیعت خراب ہو جاندی ہے عشق جنابے والا اتنا زور کردائے عزرات دیوکار بے چینی لگ جاندی ہے بے سکونی لگ جاندی ہے عزرات وقت گزردہ کے میری آقا غزوات چلے گئے بے چھو گلاں میک روزان نہ ماسجد دے ترواز دے یقی آندہ زور دے ٹیم آندہ ایک کو زیارت نہیں ہوندی عصر دے ٹیم آندہ زیارت نہیں ہوندی مغرب دے ٹیم آندہ زیارت نہیں ہوندی اگھے ہمیشہ بھیڑے ہوندہ زیارت نہیں ہوندہ کسے ترین سرکار دے زیارت ہو جائے پر جنابے والا زیارت نہیں ہوندی عزرات عشق نے زور ماریا کہ بیمار ہو گیا جدوں بیمار رو گئے نوجوان آج جنابے والے ہو دے باپ نے وڈے وڈے طبیبہ نو بلایا لازکرائی آرام کوئی نہیں آیا وڈے وڈے حکیمہ نو بولایا حضرات ارامب نہیں آ رہے آئے وڈے وڈے پروفیسنا دے سکالرہ نو بولایا دانشمندہ نو بولایا لیکن جو کوئی گال سمجھ نہیں ہوں دہی تھوک فانڈے کروائے گئے دم کروائیا گیا جنابے والا اعلاج موالیا کرائیا گیا حکیمہ تبیبہ کھلوالا آج کروائے لیکن آرام نہیں آ رہے آئے آخر وجہ کیے جنابے والا وڈے وڈے حکیمہ آکے آن لینے اینو تے جسمانی بیماری نہیں لگ دی اینو پوچھو آخر کاریک دانشمندہ آگیا دانشمندہ نو پوچھے آگیا اوئے تاس دانشمندہ اینو مرز کیے دانشمندہ آن دے اینو جسمانی کوئی بیماری نہیں ہے اینو تے کوئی عشق والی بیماری ہے اینو کوئی عشق والی بیماری ہے آج رات جدو جنابے والا اینی گال کیتی دے ٹور گیا باپ کوڑا گیا تے ماں کوڑا کے آن دیئے بے پترہ بڑی ارمان سنے کہ تینو سیرے لائے جانے تینو محبت کیتی جائے یا قیدت کیتی جائے پر سونیاں اے میرے پترہ تو میرا لکھتے جگرے تو میرے نال محبت کرنے میں تیرے نال محبت کرنیاں بے پترہ دس دے تیرے اندر دیل دے بیچ گل کیے آنے اممہ کوئی گل نہیں ہے مارو دیا رو دیا چلی گئی میں کیا نروبے کیوں نہ پتر نوجوانے انکریب او دی شاتی کرنیاں ارمان پورے کی تین جانے نے ماما دے دل نرم گلاب کد کرنے کبولے گدائی پترہ دے سب ایم بچپانے سون سون کے بھرائی مارو دولتے پیش چکرنے کارلین کبولے جدائی پترہ دے سب ایم بچپانے سون سون کے بھرائی مارو دولتے پیش چکرنے کارلین کبولے گدائی آج میں اسے کی جنتے جانائے تے جس ماں دی قدر نہ پائی جنابے والا زیارت انہوں نہ یو سکی بیمار ہو گیا ایک دن باپ کوڑا گیا باپ دی محبت نے جوش ماریا آن دے پترہ آخری گال سمجھ لے بڑے ارمان سن تیری شادی کردہ پر جنی بیماری باد گئی ہے آن کریب ہے کہ تیری موت اون والی ہے پر پترہ جیویں تیری بچپانتو لے کے جوانی تک ہر خویشن پورا کی تے اس خویشن میں پورا کرانگا پترہ آخری خویشن سمجھ کے میں نو دس دے میں تیری پوری کرانگا آج راتے دیوکار بچہ نوجوان آندہ ہے آندہ ہے ابباجی میرے نانوادہ کرو گے پورا کرو گے حضرات باب بولیا بول کے آندہ پترہ آئے آج تک تیری خویشنوں ٹاڑیا نہیں بلکہ پورا کیتا ہے آج بھی دس دے اس خویشنوں پورا کیتا جائے گا بول کے آندہ سونے آئے میں نو سے سونے نڑ پیارے جیدہ نام محمد جیدہ نام روزے معاشر جنہیں بخشوائیں گے وہ کالی کملی میں جن کو چھپائیں گے وہ روزے معاشر جنہیں بخشوائیں گے وہ کالی کملی میں جن کو چھپائیں گے وہ اور خریدار بن کے جن کے آئیں گے وہ ہاں خریدار بن کے جن کے آئیں گے وہ ان ہماری خیطوں کی کیا بات ہے روزے معاشر جنہیں بخشوائیں گے وہ آج راتی روکار باپ نو بول کے آندہ آندہ آب بانجان آخور زمان نبیہ جنہاڑ میں نو پیار جن جنہاڑ میں نوشک میرا میرا اے پیغام کہ انہوں بولا کے لیا باپ پہلا بڑا پریشان ہویا کہ ہے یہودی لیکن مسلمان جنہاڑ میں والا مسلمانہ دے نبیہ نالے نو پیار ہویا بول کے آندہ پتر آئے جے پیار کرنا ہی سی یہودی آلم نال کر دا تم اللہ دے نبیہ نال کیتا آگو باب جلدی گال نو تھنڈا کر لیا دماغ تھنڈا کر کے کیا آندہ وعدہ کیتا ہے پتر نال پورا کرنا پھوے گا وعدہ کیتا ہے کہ انہوں پورا کرنا پھوے گا پتر ناکھا بجی تسی میرے نا وعدہ کیتا ہے کہ آر خواہش نو پورا کرنگا کیتی ہے اے آخری خواہش سمجھ کے پورا کر دےو نا حضرات جنابے والا او بزار جیس بزار دویج کدی گیا آنے یہودی ہے حضرات دیوکار مسلمانہ نے پساند نہیں کر دا جنابے والا انہ دی گال کدی نہیں سنگ دا اللہ دے نبیہ دا کلام نہیں سنگ دا آج جنابے والا مسجد نب ویدیہ کے آگیا حضور دی بھارکہ دیوچارج کٹے سونے میرے آقا نے اشارہ فرمایا جنابے والا ادھرو صاحبہ بیٹھے ہوئے نے ابو بکر بیٹھے ہیں عثمان بیٹھے ہیں علی بیٹھے ہیں ادھرات دیوکار دیگر صاحبہ جماعت بیٹھے ہیں حضور دیبار کا چردگتی سونے آئے اے توانوازیہ دے گا توانو تکلیف دے گا میرے آقا فرمایا اے آیا نہیں ہے بلکہ انہوں بلایا گیا اے انہوں بلایا گیا ہے اے آرکتی سونے آئے اے اے میرے آقا فرمایا ہونے پتہ لگ جاندہ ہے آگے آرج کردہ سونے آئے توانوازیہ کتوانوازیہ مرید ساڑے کھار دے اندر مجو دے میرے آقا فرمایا پھر اے آرکتی سونے آئے اے توانوازیہ دیدار کرنا چاندہ ہے توانوازیہ دے گا محبت کردہ ہے عشق راکھدہ ہے میرے آقا رہی سناتو اسلام نے فرمایا چلو چلیے میرے آقا یکے یکے جا رہے گھولاں پیچھے پیچھے جا رہے تے یہودی بھی نار جا رہے آج راتی ریوکار جاندیاں جاندیاں جیڑے جیڑے بھی یہودی نیمے کھیاو مگر ٹورپے آئے اپتل کا دوستہ دروازہ آگیاں یہودیاں دنکار آگیاں جس کھار دے اندر ایک یہودی نوجوان جیڑا نبیدہ آشکے جیڑا نبیدہ آشکے حضور دی بارگاہ دے اندر اے اکھایں انجھ کرکی تے بندنے تے بیمار تے اتنا بیمار ہے کہ بیماری حالت ویچا نہ جسم آلد ہے نہ اکھا آلد یعنے کھل دی یعنے حضور دی بارگاہ دے اندر یہودی ارز کا دے سونے اے ساڑا کار رہے میری آکا رک گیا اور شریعت مسئلہ بھی یہی ہے کہ بغیر اجازت تو کسی دے کار نہیں جانا چاہی دا پا میں پائی دا کار رہے پا میں پین دا کار رہے پا میں ماں باپ دا کار کیوں نہیں پہلے دروازہ کھڑکاؤ پھر اس کار دے اندر جاؤ ہو ساکتا ہے نہ جانے کس آلت ویچ اگلے کاروالے بیٹھے لے تو وزراتی دی بکار اے دی مسالے ہوئے کہ بعض اوقات اورتاں سیروں ڈبٹا لاکے بیٹھے گیا اگر انڈی کھڑکاؤ گے تو پیٹ دے اورتاں ڈبٹا سیر تے لین گیاں تے پھر جناب ویکھن گیاں دروازے اگے کاؤں نہیں حضرات جدو جناب والا یہ خودی اندر چلا گیا ویکھیا نہ نبی تنبی دے صحابہ جناب والا پھر واپس آگیا ارز کا دے سونیا یک گیا جانا سی میری آکا فرمایا میری چھریت اجازت نہیں دین دی بغیر اجازت تو کسے دے کار دے میک جایا جائے آجائے آج راتی دے بکار او بول کے اندر سونیا میں اجازت دے نام میری کار دے چاہ جاؤں گھولام جناب والا اگے لیٹے ہویا ہے میری آکا تے آکا دے گھولام عبدال قدوس دے کار دے اندر چلے گئے اوش نوجوان یہ خودی دے کار دے اندر چلے گئے میری آکا فرمایا نوجوان اکھا کھون تیری دل دی تمنائے سڑا دیدار گیتا جائے آکھا کھوڑ سانو بیکھ لے جدو جناب والا انہیں سرکار دیا ایک کنہ نال گلن سنیا اور روای رابی بیان فرما دے میری آکا نے جان دیا سلام علیکم آکھے انہیں والیکم سلام آکھے تے آکھا کھولیا تے جدو آکھا سرکار دیا اکھیاں بیج تے سرکار دیا اکھیاں عبدال قدوس دیا یانکھیاں دے بیج تے میں نو کوئی کھاوے کے بجدان کے انجدہ بیان کر سکتے ہو تے میں تیری بھویاں کھانگا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوگے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوگے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوگے ہم تمہارے تمہیں ہمارے ہوگے یا رسول اللہ ہم تمہارے تمہیں ہمارے ہوگے ہمارے ہوگے آج رات دیوکار میری آکھاں نے اوشن نو جوان نو آنکھے میری آکھاں پنماندینے ہوئے تُوہر سنیاں کہ تُوہر میرے نالیشک راکھنائیں محبت راکھنائیں آرزگیتی سونیاں اپنے نالوں زیادہ تُوہر نال محبت کرنا نال رون لگ پیار آرزگیتی سونیاں میں بڑا بیمار اللہ چار بڑا دیل سی اوٹھگے میں تُوہر عدب کردائیں رونہ شروع کردیتا میاں محمد بغش رومیے کشمیرے سے گلدہ نقشہ بیان کردیاں فرماندینے جس تم اندر عشق سمایائیں تے اُس نے ہی جانا آئیں سونے پاں میں ملنے ہزار آئیں آسان یار بٹانا آئیں سونے پاں میں ملنے ہزار آئیں آسان یار بٹانا آئیں آئے 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 میرے آقا پر میں روننا کیوں ہیں عرض کیتی سونیاں کہ تیرے عشق دا زائی آئی نہ چھوڑ جا سونیاں میں مرنے والا میرے آقا فرمایا تو کلمہ پڑھ لے تو قبر بے جوی ساڑھا عشق لے کے جائیں گا حشر بے جوی ساڑھا عشق تیرے نالی ہوگا عشق ساڑھا نال نالی ہوئے گا محبت ساڑھا محبت ساڑھا نال نالی ہوئے گا ہاں آیا میاں ساڑھا محمد اللہ تعالی اللہ فرما دے اور رون دیا رون دیا آرز کر دا سونیاں کلمہ پڑھا میرے آقا کلمہ پڑھا یا مسلمان ہو گیا تیر نالے روئی جاندے نالے آرز کر دا سونیاں میں انسان باقی نہیں دیا جس تن اندر عشق سمایا تیر رون آنکھ میں ناہی مل دے رون دے وچھڑ دے لون دے تیر مل دے رون دے راہی مل دے رون دے تیر بچھڑ دے رون دے تیر رون دے مل دے راہی میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا انہیں کلمہ پڑھے مسلمان ہو گیا تیر اسرائیل بھی این جی ہے کہ جہ ایک کلمہ پڑھے تیر روح کبز کر رہا ہوں جتہ انہیں اسرائیل وینٹ کر کے بیکھے ہیں نا تیر حضور تیر قطمہ چھٹے گھپیا حضور دے قطمہ چھٹے گھپیا ارز گیتی سونیا بس آخری لمحہ تے تے سونیا عبادہ کرو کہ کل قیامت والے دن میری شفاہت کرواؤں کیونکہ میں سونیا کہ جڑا توڑا کلمہ پڑھ لیندہ تسیو دی شفاہت بھی کرواندے میرے آقا نے فرمایا فکالا نام ہاں سچی سونیا جڑا ساڑا کلمہ پڑھ لیندہ تے شریعت دیپبندی کر لیندہ ساڑے کیونکہ تے زندگی گزارت ہے اسیو دی شفاہت کروانگے اور اعلیٰ حضرت مجدد دنوں میں لچھامد رضا کھان بریلوی ایسے غلطہ نقشہ بیان کر دیں ہم فرما دینے آن دینے سنتے ہیں کہ معاشر میں آہ سنتے ہیں کہ معاشر میں ان کی رسائی ہے آئیوں نے کی رسائی ہے آئیوں نے کی رسائی ہے تو اپنی بنی آئی ہے سنتے ہیں کہ معاشر میں حضرت دی بکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام نے کلمہ پڑے مسلمان ہو گیا جدہ مسلمان ہویا نا تے روح قبض ہو گئی تے قدمہ دے ویچھوئی ہے حضور نے چکیا ویچھ روح کوئی نہیں حضرات روح کوئی نہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے تے فوت ہو گیا انہوں یہودی جڑے کٹھے ہوئے اے سنت انہوں نے کہے اے تے فوت ہو گیا کہ یہاں نے وچھاکے ہیں اے فوت بھی ہوئے انہوں نے پہلے سادہ نہیں ریا اے تے محمد دا ہو گیا انہوں نے تے اوہ دا ہی کلمہ پڑے مسلمان ہو گیا اے یہودی نہیں ریا اے مسلمان ہو گیا یہودی کی آنہ دا باپ آنہ دا سونے ہیں انہیں سادہ تے نہیں ریا اے دیتے ہون تو آڈی شریعت ہو گئی ہے جاؤ سونے ہیں انہوں چکٹے تے لے جاؤ باپ بھی روند ہے کہ جاندہ جاندہ بھی اندہ بان گیا ہے جاندہ جاندہ بھی ساڑھا نہیں ریا اندہ بان گیا ہے گلاں مہنے چکی ات لے کے جاندہ جدو گلاں مہنے کیا گیا جاندہ میرے آکا پبا پار جا رہے ہیں ارزگیدی سونیاں سار گلاں مہد پیر پورے لگ دینے پر تو آڈا پورا پیر نہیں لگیا سونیاں دی بیجا کیے میرے آکا پرمایا گلاں مہنے کیا جاندہ اس گلاں دے جنازی دے نال اس آشک دے جنازی دے نال اللہ دے فرشتہ یہ نے آئے لے کہ پیر پورا لگ دینے حضرات جنا میں والا جنازہ میرے آکھا نے پڑایا اور میرے آکھا دی بار گا دیوے چرچ کی تھی سونیاں دے جنازہ کدھروں کدھروں لیا کے چلی دی میرے آکھا فرمایا گلاں مہنے ایک کوئی آم جنازہ نہیں ہے یہ آشک دا جنازہ ہے میرا بجدانہ دے آشک کا جنازہ ہے اوہ ذرا گھوم کے چلو آشک کا جنازہ ہے اوہ ذرا گھوم کے چلو مدینے کی گلیوں میں اوہ ذرا جھوم کے چلو آشک کا جنازہ ہے آج راتی دی بکار میرے آکھا نے اوہ ذرا جنازہ پڑایا ہے پھر اتھاند نال سرکار نے اپنے یہ دلہ والی اتھاند نال اوہ نلہ حد ویچو اتاریا ہے ارسکی تھی سونیاں کٹے موقتناں والا آشکے ہیں جنہیں کلمہ پڑیا ہے جنہیں جنابے والا تواڑے جس میں اتہرد نال لگیا ہے اور کفن بھی تواڑے کھڑو پڑایا ہے میرے آقا فرمایا ہے جنہیں آشک ہو جاندہ ہے انہوں انہوں بھی اینج دے ہی مل دے جنہیں آشک ہو جائے انہوں اینج دے ہی نام مل دے اے واقعی حقیقت گلے اسی بھی نبی دے آشک اور ساڑا ایمان آدھے کہ سرکار جدو اسی قیامت والے دن یا قبر ویچ حشر ویچ سرکار سانو پرہ نہیں کرنگے کہنگے کہ اے تے میرا آشک ہے اے تے اوہی جیڑا میرے نال پیار کرنے والا ہے میرے نال محبت کرنے والا ہے اللہ سانو صحابہ جیسا عشق آتا فرمائے اور انہ جیسا سانو زندگی گزانے والا بنائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ خیر ویلعالمین سنت